فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز بائی حبیب احمد الحسینی فونڈر الحدایہ ارگنیزیشن الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل مبارکاتہ سلسل سے فرڑ رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالی آج ہمارا عنوان ہوگا فصل فی حالت الصحابة من الفرح برؤیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کی کیفیت کیسی ہوتی تھی خوشی کے مارے صحابہ اکرام جب سرکار کو دیکھتے تھے تو خوشی کے مارے ان کی کیا کیفیت رہتی تھی کیا ان کی احساسات ہوتے اس کا بیان حدیث شریف پڑھنے سے پہلے میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا اور یاد دلانا چاہوں گا دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ کی طرف نماز پڑھتے تھے آغاز میں آغاز میں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے نماز پڑھتے مکہ مکرمہ میں رہتے تو آپ مکہ مکرمہ کے ساؤت سائٹ چلے جاتے تھے آپ تصور کریں نا ایسے یہاں پر مکہ مکرمہ ہو یہاں پر مکہ مکرمہ ہو اور اس سے اوپر مدینہ شریف ہے اور ورلڈ میپ کے حساب سے یہ نورت ہے یہ ساؤت ہے اس لحاظ سے یہ مکہ مکرمہ ہے پھر اس سے اوپر مدینہ منورہ پھر اس کافی اوپر مسجد اقصہ تو نماز جو پڑھنے کا طریقہ تھا بنو اسرائیل کا جو قبلہ تھا اور سابق میں یعنی قبلہ اول جو تھا وہ مسجد اقصہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اس طرف سے نماز نہیں پڑھتے تھے اس طرف سے اگر نماز پڑھیں گے تو چہرہ مسجد اقصہ کی طرف ہوگا اور پیٹ کعبے کی طرف ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کعبے کی اس طرف آ جاتے اور سامنے کعبہ ہوتا اور سامنے مسجد اقصہ ہوتا اس طرف سے نمازیں ادا ہوتی رہتی جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کو چلے گئے اب نماز اگر مسجد اقصہ کی طرف پڑھیں گے تو قبلے کی طرف پیٹ ہوگی اور اگر قبلے کی طرف اگر پلٹ جائیں گے تو مسجد اقصہ کو پیٹ ہوگی جبکہ قبلہ نماز کے لئے مسجد اقصہ مقرر ہے ٹھیک ہے تو وہ تو ہو نہیں سکتا تھا لہذا جو ہے وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کر مسجد اقصہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش رہتی کہ قعبت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے لیکن کیونکہ شریعت سابق سے یہ چلتے آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرتے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب نماز پڑھ رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز کے درمیان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے جاتے اور دیکھتے جاتے یعنی شوق ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچینی ہوتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشتیاق ہوتا کہ قعبے کی طرف نماز جو پہلے ہوتی تھی اور قعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی طرف دل راضی ہو رہا ہے اس طرح سے اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قلب سے پکار رہے تھے نماز کی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ نماز میں ہی آیات نازل فرما رہتا ہے اے محبوب تحقیق کے ہم دیکھ رہے ہیں نماز میں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں پس بے شک پس یقینا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ راضی ہو جائے آپ جس سے راضی ہو جائے وہ قبلہ ہم آپ کو عطا کر دیں گے تو نماز کے دوران فولی وجہ ہے کشطر المسجد الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نماز کے اندر ہی آ گیا پس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو اپنا فیز کعبت اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف کر دے تو بیچ نماز میں یہ مدینہ منورہ میں آقا ہے نیچے ادھر ساؤت کی طرف مکہ ہے اور مسجد اقصہ ادھر ہے سرکار اس طرف نماز پڑھتے پڑھتے دو رکعات ادھر پڑھے اور پھر نماز کے دوران ہی پلٹ کر ادھر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے تو سارے صحابہ اکرام جو ہے نماز میں ہی نماز میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پورا یا کیا کہتے ہیں 180 دگری تقریبا پلٹ گئے پلٹ گئے نماز کے دوران تو یہ جو آیات کریمہ ہیں دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی اس میں سرکار کے چہرے کا ذکر کیا اے محبوب آپ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو قعبت اللہ چاہیے تو ہم آپ کی رضا دیکھیں پہلے تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی رضا کے لئے قبلے بدل دیا اور وہاں پر یہ لفظ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو قعبے کی طرف پیر دیتے ہیں بلکہ فرمایا اے محبوب آپ جس قبلے سے راضی ہے اس طرف ہم آپ کو پیر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا اتنا بڑا اعلان اور اتنا سرکار کی مرضی کو پورا کرنے کا اعلان اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمایا اور پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی بار بار ان آیات میں ایک رکو اور ایک رکو سے کچھ زائد اس دوسرے پارے میں ایک تین چار آیتوں کے بعد سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے تو تقریباً ایک سات آٹھ آیتیں دس آیتیں کنٹینیو اسی عنوان پر چلتے ہیں اور اس میں بار بار اللہ تبارک و تعالی چہرے مصطفیٰ کا ذکر کرتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ جی چہرے مبارک کا ذکر کرتا ہے بار بار ذکر کرتا ہے اس پر شیخ الاسلام کا بھی ایک خطاب تھا مجھے یاد آ رہا ہے نائنٹین نائنٹی سیون میں شیخ الاسلام علامت آہل القادری صاحب جب حیدرباد کی دورے پر آئے تھے اور ہم جامل زامیہ کے طالب علم تھے میں اور ہمارے ساتھی خلوت گرونڈ پر ہم جا کر سنے تھے شیخ الاسلام کو تو شیخ الاسلام اس میں خطاب میں یہی انہی آیات کو مضمون بنا کر چہرے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اوپر خطاب کیئے تھے اور آپ فرمایے تھے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ خطاب کافی قدیم ہے نائنٹی سیون کی بات ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں چوبیس سال تو ہو گیا ہمیں ٹوئنٹی فور یئرز پرانی بات ہے تو اس میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے شیخ الاسلام فرمایے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یا اس رقوع میں اس مضمون میں اللہ تعالیٰ نام لے کر یا اشارے سے تقریباً سیونٹین ٹائم چہرہ مصطفی کا ذکر کیا ہے آپ کا چہرہ محبوب آپ کا چہرہ محبوب آپ کا چہرہ سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائم اللہ تعالیٰ چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صراحتاں بالکل نام لے کر یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سترہ مرتبہ نام لیا ہے تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا کیا جمالتا ہوگا اور وہ چہرے مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبت رہی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے محبوب جب آپ نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بے شک آپ کا پروردگار آپ کو دیکھ رہا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے محبوب ہم تو آپ کو اپنے آنکھ لگائے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اتنی اہمیت دیا اور یہی چیز جو ہے صحابہ کرام کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کوٹ کوٹ کر بھری تھی ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کے اندر اتنی ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر نہیں دیکھ پاتے ملاقات نہیں ہوتی تو ان کو کھانا نہیں کھائے جاتا ان کی طبیعت خرابتی کئی صحابہ کرام تو بیمار ہو جاتے بیمار ہو جاتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جی اس خیال سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس خیال سے بیمار ہو گئے تھے کہ اگر قیامت کی دن جنت میں داخل بھی ہو جاؤں لیکن سرکار کا اگر مقام اونچا ہو جائے گا اونچے مقام پر سرکار ہوں گے اور میں نیچے عام جنتیوں کے ساتھ بھی اگر رہ جاؤں گا جنت میں جانے کے بعد بھی لیکن اگر وہاں جا کر بھی سرکار کو اگر نہیں دیکھ سکوں گا تو میں کیسے رہ پاؤں گا یہ سوچ کر ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو صحابہ کرام کی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کو جو خوشی اور جو سکون ملتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جگہ جگہ چہرہ مصطفیٰ کا ذکر کر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کی اہمیت کو اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے چہرہ مصطفیٰ کو اس کا ادھار کیا اور یہاں صحابہ کی جو قیفیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم وہ پڑھتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اور جو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فولو کیے ان کی خدمت کیے ان کے ساتھ رہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس علالت اور کمزوری کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے آپ کا انتقال ہوا اس سے پہلے کی جو علالت کا دن تھے آپ باہر تشریف نہیں لاتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگ کو امامت کراتے اور نماز پڑھتے جیسا کہ سرکار کا حکم تھا ابو بکر نماز پڑھائیں گے تو نماز پڑھاتے تھے فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پیر کا دن تھا منڈے تھا پیر کا دن تھا دوشمبے کا دن تھا اور وہ سب سارے صحابہ ان میں انس بن مالک بھی شامل ہے سب حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے اور سب صفوں میں شامل تھے اور نماز میں وہ لگ صف بستا صفے بنائے وے نماز میں تھے پیر کا دن ایک منڈے ایسا آیا کہ سب کے سب نماز پڑھ رہے تھے اور صفے باندھ کر فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَتِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے مبارک کا پردہ ہٹائے ہاں اپنے کمرے مبارک کا پردہ ہٹائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو جہاں تک یاد ہے یہ واقعہ جب میں پڑھا تھا تقریباً تین دن کے بعد تین دن سے کنٹینیو صحابہ کرام نماز پڑھتے آپ تو جانتے نا مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے مبارک کا جو دروازہ تھا وہ دروازے سے اگر باہر تشریف لائیں تو سیدھا مسجد کے اندر داخل ہوتے مسجد کے اندر کھلتا تھا تو صحابہ کرام سارے کے سارے نماز پڑھتے تین دن سے نماز پڑھ رہے ہیں سرکار کا دیدار نہیں ہو رہا ہے سرکار تشریف نہیں لا رہے ہیں اور تین دن ہو گیا اب اس کے بعد جب پیر کا دن تھا اور سب نماز پڑھ رہے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پردہ مبارک ہٹائے دو صحابہ کو کہتے اور ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر تشریف لاتے اور دروازے تک آ کر وہ پردہ ہٹاتے ٹھیک ہے فَكَشَفَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پردہ ہٹا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے میں سے ہی کھڑے کھڑے ہم کو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہم کو دیکھ رہے تھے حضرت عنیس بن مالک کہتے ہیں ہم جب دیکھے سرکار کے چہرے کو تو یوں لگ رہا تھا جیسا قرآن کھلا ہوا ہے چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے ایسا لگ رہا تھا یہ قرآن کا پیج نظر آیا تھا قرآن کا صفحہ قرآن کا پیپر نظر آ رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یوں نظر آ رہا تھا گویا قرآن کھلا ہوا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی آگاہ کر دوں کہ پچھلے حدیث شریف اور اس سے پہلے کے حدیث میں ہم یہ بتائے کہ قدیم ابتدائے زمانہ میں نماز کی دوران گفتگو کرنا جائز تھا بعد میں گفتگو پر پابندی لگی اس کے بعد نماز میں اس طرف اس طرف دائیں بائے پلٹنے پر بھی پابندی لگ گئی اب پلٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے اب نماز میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اب نماز میں پلٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے مگر صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا پورا جی جان نماز پڑتے وقت دروازہ مصطفیٰ پر لگا ہوا ہے کہ یہاں پر شاید سرکار کا دیدار ہو جائے نماز کے اندر اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ ہٹائے سب صحابہ کو معلوم ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہم دوران نماز صفوف سب باندے ہوئے نماز چل رہی ہے اور پلٹ کر وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس حالت کو نماز کے بعد روایت بھی کر رہے ہیں روایت بھی کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے سرکار پردہ ہٹائے ہم دیکھے چہرہ مصطفیٰ کو اور پھر ہم جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے قرآن جیسے لگ رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے پر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے تھے خوشی کے مارے ہم خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اور قریب تھا قریب تھا کہ ہم خوشی کے مارے نمازیں توڑ دیتے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے کی اتنی خوشی تھی ہم کو حضرت اب یہ سارے مسلیوں کا مجمع نماز کے اندر چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے اور امام صاحب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کیا کہتے ہیں الٹے پاؤں صف میں آنا شروع کر دیئے کہ سرکار دروازے سے پردہ ہٹا دی اب سرکار تشریف لا رہے ہیں لہذا امامت کا مسلح چھوڑ دو اب سرکار امامت فرمائیں گے امام اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور سارے مسلی پلٹ گئے سارے مسلی آپ تصور کریں مسجد نبوی میں آپ تصور کریں مدینہ شریف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جانب جو ہے روزہ پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور وہ بلکل قبلے کا لیول میں نہیں ہے آپ کا دروازہ تین چار صف کے بعد ہے یعنی بلکل اگر کوئی آدمی اس طرح سے دیکھے تو نظر آئے گا لیکن اگر پیچھے ہو پہلی صف سے چار صف پیچھے کی جگہ ہو تو ایسا نظر نہیں آئے گا سارے کے سارے مسلی بائیں جانی پلٹ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں یہ قبلے کی طرف سے سارے پلٹ گئے اور یہ کب ہو رہا ہے اس سال جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہے یعنی سارے احکام آ گئے پلٹنے کی اجازت نہیں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلح چھوڑ کر ہٹ گئے امام اور سارے مسلی سب کے سب چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور آمد مصطفیٰ کے منتظر ہیں وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم خارجُن الى الصلاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لارے فَأَشَارَ اِلَيْنَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اشارہ فرمائے اَنْ اَتِمُّ صَلَاتَكُمْ تم اپنے نمازوں کو کنٹینیو کرو زبان سے نہیں فرمائے زبان سے فرمائے تو پیچھے سے بھی آدمی سن لے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کنٹینیو کرنے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں فرمائے نماز کنٹینیو کرنے کا ہم کو اشارہ فرمائے وَأَرْخَسْسِتْرَ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے پر دوبارہ وہ پردہ چھوڑ دیئے دوبارہ وہ پردہ سیدھا کر دیئے وَأَرْخَسْسِتْرَ فَتُوُفِّمِ يَوْمِهِ اور اسی دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نماز میں خوشی کے مارے سارے کے سارے صحابے کرام سرکار کی طلف پلٹ گئے اور امام صاحب اپنی جگہ چھوڑ دیئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے یہ نہیں فرمائے کہ نماز ٹوڑ گئی ہے چلو خوش ہو گئے میرے وفادار ہے آپ لوگ یہ اپنی جگہ ہے لیکن نماز ٹوڑ گئی نماز پھر سے پڑھ لو نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اشارے سے فرمائے نماز کنٹینیو رکھو نماز کنٹینیو رکھو اس پر بزرگان دین بڑی اچھی بات فرمائے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال حضرت سیدنا جب مکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اداں کس طرف دیتے ہیں جس طرف نماز پڑھتے ہیں اسی طرف قبلے کی طرف رخ کر کر اداں دیتے جب کعبت اللہ فتح ہو گیا تو اعلان فتح کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمائے بلال خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جاؤ کعبت اللہ کے اوپر چڑھ کر اداں دو اب ایک اعلان ہو جائے کہ مکہ فتح ہو گیا تو کعبت اللہ کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اوپر چڑھ گئے دیکھو آپ اب کہیں پر بھی کھڑے رہیں گے تو چہرہ کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے چہرہ کعبے کی طرف کر کے اداں دیں گے اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبت اللہ کے اوپر کھڑے تھے کعبت اللہ کے اوپر کھڑے تھے اور کعبت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے اداں دیئے تھے اللہ اکبر اگر بندہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی چڑھ جائے تو اس کا قبلہ چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے قعبہ کا قعبہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ کسی طرف بھی پلٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے لیکن سرکار کی طرف اگر پلٹے تو نماز کمال کی طرف پہنچ جائے ٹوٹتی نہیں بلکہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اور صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کمال کو پہنچتی چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اور بہت ساری روایتیں ہیں کہ نماز کی دوران کئی مرتبہ صحابہ اکرام جھگ جھگ کر چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے نماز کی دوران جھگ جھگ کر سرکار امامت فرما رہے تو آگے بڑھ کے سے جھگ کر سرکار کا چہرہ دیکھتے اور نماز کنٹینیو کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر منع نہیں فرماتے بلکہ نماز کامل ترین ہوتی یہاں پر کامل ترین ہوتے ہیں جس طرح سے اللہ کی عبادت کے لئے قعبے کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے اگر رخ مصطفیٰ کی طرف ہو جائے اور چہرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو نماز اپنی کمال کو پہنچ جائے نماز اپنی کمال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کا صحابے کرام کا یہ حال رہتا تھا یہ ان کی خوشی رہتی تھی اور یہ ان کی قیفیات رہتے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی وہ محبت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی چہرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ